بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے آخر وجہ کیا ہے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی حلاقت کی مثال پر غور کرتے ہیں بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ رب العزت کی چنندہ قوم تھی اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجی اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے رب تبارک و تعالیٰ کو نراز کیا شرک کیا اللہ رب العزت کی دین میں بیتعدیں ایجاد کیے اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ رب العزت کے بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنے زندگی کا شعار بنا بیٹھے پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر یقینی ہوا جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن قریب میں فرمایا اور جب عذاب کا وقت آیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دئیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں اور ایسے لڑے تم سے کہ تمہارے گھروں میں جا گھنسے اس آیت میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا جب یہودیوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کی امامت کے لئے چھنا تھا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی ناراضگی والے کام کی اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو زلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا بخت نصر کی قید سے کئی سال بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اپنی معصیت سے باز نہیں آنے والے تو اللہ رب العزت نے ان پر دوبارہ اپنا گزب ڈھایا جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن قریب میں فرمایا ہے یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی تدے دی لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا یعنی اللہ رب العزت کے ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیا اللہ رب العزت نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا اور آپ کے جانے کی ستر سال بعد اللہ رب العزت نے یونان کے پادشاہ ٹائٹس کے ہاتھ ہو بنی اسرائیل پر ایسا گہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم انیس سو سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے باہر نکال لیا ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم انیس سو چوبیس تک کہیں بس نہ سکی پوری دنیا میں بارہ سو سال تک بھٹکتے رہے جس کو آج بھی تجیوش ڈائسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا میں زلیل و رسوا کیا یہ قوم زلت کی زندگی جیتی رہی کہ یوروپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوا کرتے تھے جسے جیٹوس کہا جاتا ہے مطلب جانوروں کے رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے لیکن ان کا شر اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک ہمارے لئے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر کے قرآن قریب میں فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اس چیز کو تیہ کر دیا بنی اسرائیل کے لئے قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا اور اللہ رب العزت کی اس مار اور فتکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے ہر صدی میں ظلیل اور رسوہ ہوئے جانوروں کے ساتھ رکھے گئے پچھلے صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں عذیت دے دے کر مارا اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں گویا کہ یہ لو تیزی سے فڑک رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے پیارے دوستوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں یاد رہے کہ کسی بھی ہلاکت یعنی نقصان ہمارے لئے خوشیوں کا سبب نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی حلاکت سے عبرت حاصل کریں اگلا گرہ تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معاصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لئے کوئی بعید نہیں کیوے ویسے ہی فیصلے ہمارے حق میں کر دیں اور آج ہم جس حالہ سے گزر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہیں یاد رکھئے آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے مسلمان ملک دوسرے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چالے چل رہے ہیں ہم اتنے گر چکے ہیں اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ قومیں ہم پر کی مسلط ہو رہی ہیں یاد رہے آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری زلط اور رسوائی کی تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اس کا کرم ہم پر ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کا سایہ نصیب فرمائے ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دیں اور جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں اسلام علیکم